پاکستان کے لئے ابھی بھی جو جذبہ ہے شہادت کا وہ انٹیکٹ ہے تو گلگت بلتسان کے یہ واحد نشان حیدر لالک جان حوالدار چوتین کے ہیں اسلام علیکم جی جانب آپ لالک جان شہید کے بڑے بھائی ہیں اور آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے میرا نام بلتسان مرخان ہے میں لالک جان شہید نشان حوالدار چوتین کے بڑے بھائی ہیں تو لالک جان شہید اس سے یہاں سے تقریباً ست کلومیٹر آگے مورنگ نامی ایک جگہ ہے یہ اٹھارہ فروری کو وہاں پہ پیدا ہوئے تو مورنگ میں یہ بھرپانی توفان آرتی ہے جسے ہم مقامی زمان میں دوہٹ کہتے ہیں لالک جان جس رات پیدا ہوئے وہاں پہ بہت بڑا توفان آئے تھا تو میرے نانا نیمت خان نے والد صاحب کو بتایا تھا ان کا نام دوہٹ جان رکھو یہ زندگی میں کوئی بڑا کام کر گزرے گا ان کی پیشنگوید درست ثابتی ہوئے بھارہ ان کا نام لالک جان رکھا اپنے ایریے میں مشہور تھے کہ یہ سچ بولنے والا وہ کھرا عدیمی ہے تو ان کا آرمی میں جانے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی ایک ریڈٹ لے لوں گا کہ میں پہلے آرمی میں چلا گیا پاکستان آرمی سے تعلق سے میں ریٹائر ہوں میں نے ازاد کشمی ریڈن میں سروش کی ہے میرے سارے صرف تنجاب کے پی کے پلوچستان اور ایک سار بوسنی حرزگوئین میں یون میشن پہ دے رہا ہوں وہ میرے ناک سے قدم پہ چل کے وہ بھی ان الائی میں برتی ہوئے تو ان الائی میں بھی انہوں نے آرمی کے جتنی بھی کورسز تھے وہ مکمل کر کے حوالدار مانے اور اس یونٹ کے ایک اچھے انسٹیو میں ان کی شمار ہوتی تھی کارگل کی جنگ جب شروع ہی اس دوران وہ چھوٹی پہ تھے وہ رات کو آئے میں صبح چلا گیا تو والد صاحب ان دنوں میں کچھ بیمار سے اللہ ان کی زیادت نصیب کرے تیسے ساروں کے لیتھے ہو گئی تو لالک جان نے والد صاحب جب ان کو پتہ چلا کہ انڈیا کے دو فائٹر جہاز گلیب بستان میں پاک آرمی نے گرا دیا تو اس دن سے والد صاحب کہتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں آیا انہوں نے کہا اب مجھے جانا پڑے گا حالانکہ ان کو کوئی بلاوا نہیں آیا تھا وہ اپنے چھوٹی چھوٹ کے چلے گئے وہاں جا کے کچھ دنوں کے بعد یہ ابراہیم شہید ہو گیا ابراہیم کے بارے میں ذرا بتائیے گا ابراہیم پس کزن ہے میرا یہ بھی سپاہی تھے لالک جان کے یونٹ سے میں تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سامنے جو میں آپ کو پہن کر کے دکھا رہا ہوں یہ ابراہیم ان کے کزن تھے لالک جان کے تو بسکلی یہاں دو شہد تھے پاکستان کے لئے دو قربانی ہیں ان کی فیملی کی اس کے بعد سامنے جو ہے وہ بھی ہمارا قزن ہے شہرباز شہید یہ بعد میں لالک جان کے دو بھی نہیں بلکہ تین ہے سوری فرمائے کریکشن جی تین ان کی فیملی کی قربانی ہیں پاکستان کے لئے تو لالک جان کی شہدت لالک جان کو ان کے ڈیڑ باری کے ساتھ آنے کو کہا تو وہ انکار ہو گئے ہیں انہوں نے کہا نہیں مجھے ڈیڑ باری کے ساتھ کوئی بھی جا سکتے ہیں مجھے آگے جانا ہوگا خیر وہ لاز پہ وہاں پہ جو ہوا وہ اللہ جان نے یہاں پہ جو سائٹیشن لکھا ہے اس پہ آپ پڑ سکتے ہیں نارک جان کو نشانہ عذر دینے سے پہلے گلگم پندستان کی جو این ایل آئی نار نلیٹ انفنٹری یہ جس طرح ابھی بارڈر فورس سپورٹی فورس سے اس طرح کی ہوتی تھی لیکن نارک جان کو نشانہ عذر دینے سے پہلے ان کو طرح طریقے سے آرمی میں ضم کرنا پڑا تو ظاہر ہے نارک جان نے بہت بڑا کام کیا تھا ان کے وجہ سے پورے فورس کو اگر آپ چینج کر کے نشانہ عذر دے رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم یہ کہیں گے باقی جو سائٹیشن ہے اس سائٹیشن میں لکھا ہوا ہے وہ آپ خود کر سکیں گے تو علاقائی حوالے سے نارک جان نے المدد ویل فیر ارگنائزیشن منایا تھا اس ویل فیر کے اس کے جو مقاسی تھے وہ غریب بچوں کے ایڈوکیشن ان کے حد پہ کام کرتے تھے لکھنے کا مقصد وہ سویشل ورکر بھی تھے اور جب پاکستان کے آنچ آیا تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو وہ کہتے تھے اکثر میرا ایک کلن بتاتے ہیں ان کو اپنے نام کے ساتھ لالک جان دوہٹ لکھتے تھے دوہٹ کے مطلب توفان اچھا دوہٹ توفان بریشز کے زمان میں توفان کو کہتے ہیں جس رات وہ پیدا ہوا تھا وہ توفان آیا تھا اچھا اس نے کہا یار یہ توفان نہ لکھا کرے تو انہوں نے کہا نا یار جب ٹائم آ گیا تو میں توفان ہوتا ہوں باقی ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا عزاد نشان ایدر لے کے گل گل پاکستان اور پورا پاکستان کو عزاد بخشی بلکل جو یقین ہمیں مجھے اور میرے پورا میرے فیملی اور گل گل پاکستان کے لوگوں کو ایمان پاکستان کے لوگوں کو آپ سب کو فخر ہے کہ پاکستان میں ایک ایسے سپون نے جنم لیا جس نے دشمن کو بتایا کہ پاکستان حملہ کرنا یہ آسان کام ہے بلکل ہمارے نیشنل ہیرو ہیں جی انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق لے ہم بھی اپنی اس سرزمین کے حفاظت کے خاطر لارکجان جیسے اس کوتوں کے نقش قدم پہ چلیں اور دشمن کو اس ایریا میں آنے کبھی بھی نہیں دیں گے ہم میں میرے سمیت آپ اور سب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ پاکستان پر کوئی کسی قسم کے غلط آنکھ یا کسی کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ پاکستان پر حملہ کریں گے یا پاکستان کو کمزور کریں گے ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ لیکن ایسا نہیں ہے تو میں آج لارکجان کے نظار پر اس چیز کا میں سب کو یہ پیغان دیتا ہوں کہ پاکستان بننے کے لیے بہت لوگوں نے جانب کی قربانی دیئے ہیں اور کچھ لوگوں نے پانی نہیں دیئے ہیں وہ لوگ یہ بھول جائیں کہ وہ پاکستان کو نقصان بن جائیں گے اللہ ہم سب کا حمین آسر ہو ہم کی بیش کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ امیلائی کا فلک ہے یہ فلک مردان کلاؤ ہے یہ پاکستان چاہتا ہے ہمیں دکھا ہوتا ہے ہمیں ہم이 موسیقی